تو عالم تمہارا ہوا کم لیبانے کہ تم ہو حبیبِ خدا کم لیبانے تو عالم تمہارا ہوا کم لیبانے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خطنہ باہر کیا جاتا ہے لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اب ماں کے پیٹ سے خطنہ کروا کے آئے تو چار خصوصیات جو کسی میں نہ ہوئیں پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئی پیدا ہوئے فاق صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا پیدا ہوئے خطنہ کیا ہوا لہٰذا دائی بھی حیران ہے ماں بھی حیران ہے بچے کو دیکھ رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹایا پانچوہ عجوبہ پانچوہ موجزہ پہلوں میں لٹایا ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے پورا سجدہ گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے لمبا سجدہ ماں بھی ڈری ہوئی دائی بھی ڈری ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے آتے ہی میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آئے اب دلکیم والو نمازیں نہ چھوڑنا لیکن چھوڑ گئے نووے فیصد چھوڑ گئے تو سارا پاکستان پھرا ساری دنیا اللہ نے پھرائی دس فیصد سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ایک ملک دیکھا افریقہ میں موریتانیا جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی تو زندگی میں ایک ہی ملک ہے اور اس کی عبادی ہی تھوڑی سی ہے لیکن جتنی بھی ہے ایک آدمی مرد عورت بچہ بچی بے نمازی نہیں اور دہات سہرا میں ہے پچانوے فیصد سہرا ہے پانچ فیصد زراد ہے پاکستان سے کئی گناہ بڑا ملک ہے اور دہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے ہر بچہ بچ یہ وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں تھنڈی ہائیں آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا جب آپ جا رہے تھے آپ آئے بارہ ربیو الاول ایکیس اپریل بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی بارہ ربیو الاول پیر کی صبح چار بچ کر بیس منٹ آپ چار بچ کر بیس منٹ کیسے کہہ رہا ہوں اس وقت تو گھڑی نہیں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں بائیس اپریل کی صبح صادق دیکھی تو چار بیس لہٰذا یہ ایک اضافہ ہو گیا جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بارہ ربیو الاول سات جون چھ سو تیس عیسوی گیارہ ہجری اور پیر کا دن دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم اور آپ کہہ رہے ہیں السلام اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا سخت نہ ہو جانا جبر نہ ہو جانا سالم نہ بننا اپنے ملازموں پر میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا فرون نہ بننا اللہ فعلہ نے رزق دیا ہے جہداد دیا ہے امتحان ہے تیرا حق نہیں ہے آئے سجدہ کیا لمبا سجدہ جب تشریف لے جا رہے ہیں آج بارہ ربیل اول ہے تو آپ کہہ رہے ہیں السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا پھر السلام 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اس کو دوراتے 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 آخری الفاظ اللہم رفیق الاعلا بس اب تو اپنے پاس ہی بلا رہے ہیں سجدے سے ابتدا کی اور سجدے پہ انتہا کر کے امت کو انسانیت کو پیغام دیا کہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے رہنا تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں تمہاری عزتیں نماز میں چھپی ہوئی ہیں کسی امت پہ پانچ نمازیں فرض نہیں تھی اس امت پہ پانچ فرض ہیں پہلی امتوں پہ دو ان پر پانچ ان کی نمازوں میں کتاب نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا بچہ بھی حافظ ہے گڑا بھی حافظ ہے عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا مکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں حج پہ آئے ہیں یا عمر پر آئے ہیں حرم میں داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں ایک طرف رکھا اللہ اکبر ہمارشو کی اور الف لام مین ذالک الكتاب سے تلاو الشروع کی ان کو جستجو ہوئی کہ یہ سورہ بقرہ سے ابتدا کی ہے شروع کی بلد دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا پاس بقرہ گزر گئی آل امران گزر گئی نساء گزر گئی مائدہ گزر گئی سرعنام گزر گئی آراب گزر گئی انفال گزر گئی توبہ گزر گئی یونس گزر گئی قلعوض برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس والخناص ایک آیت میں سارا قرآن پڑھ دیا ایک آیت میں سارا قرآن ختم کر دیا ایک آیت اول تو پڑھنے والے دس فیصد ہیں نوے فیصد تو پڑھتے ہی نہیں تیس فیصد جمعہ پڑھ لیتے ہیں ستر فیصد جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف قلعو واللہ انہیں یاد کیتی ہوئی ہے صرف قلعو واللہ دا ٹھیکہ چاہے اللہ قلعو واقعی سارا قرآن انہوں ہٹا کے واپس کر چڑھ لیا اور دعائے ایک بندہ پچھنے لگے یہ دعائے کنوت قلعو واللہ پڑھ چڑھ تمہیں آگا ٹھیک ہے دعائے کنوت وہ یہ قلعو واللہ اے قلعو واللہ کا ٹھیکہ لے کر واقعی سارا قرآن واپس